اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیرے پہست ناظرین پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے اور ون سینٹ فور آل تمام معاشی مسائل حل کرنے کے لیے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے آئی ایم ایف سے آخری بار بڑا قرضہ لینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا پاکستان نے آئی ایم ایف سے چھے سے آٹھ ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی درخواست کی تھی اب چھے ارب ڈالر کی درخواست منظور تو ہو گئی ہے مگر پاکستان سے ڈومور کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے پاکستان کی زانے سے ایک طویل مددی خرض کی بات کی گئی تھی مگر آئی ایم ایف نے طویل کے بجائے ایک شورٹ ٹم واحدے کا مشورہ دیا ہے ساتھی معاشی اشاری بہتر کرنے کے لیے کچھ مزید تجاویز بھی دے دی ہیں تو یہ تجاویز یا ڈیمانز کتنی جسٹیفائیڈ ہیں اس پر ڈسکشن کریں گے اور پھر یہ پیکج کیا واقعی ملک کے مسائل ونس اینڈ فور آل حل کر دے گا اسی پر بات کر لیتا ہے پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینر تذیعہ کا نظم صاحب راو خالص صاحب اور ساقیب وشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبی کا بہت شکریہ نظم صاحب یہ بڑا پیکج کیا ہمارے بڑے مسائل حل کر سکتا ہے دیکھئے یہ بڑا پیکج ہے یا درمیانے سائز کا ہے یا چھوٹے سائز کا ہے اس وقت یہ بیل مڈھے چڑتیوی نظر نہیں آ رہی اور اس کی چھوٹی سی بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ کیوں اپریل کے آخر سے یہ بات موخر ہو کے مئی کے پہلے ویک میں گئی ہے یہ دو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان اور امریکہ کے جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس میں یعنی خطے کی صورتحال ہو گئی یا اور کوئی وجوہات ہو گئی تو اس میں کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو میڈل ایسٹ اور نورت ایفریکہ ریجن ہے اس میں بتایا ہمیں گیا کہ جی پاکستان جو ہے ان چھ ملکوں میں آتا ہے اس میں عراق ہے سومالیا ہے یمن ہے سودان عراق وغیرہ جو کہ وار ٹون ہیں یعنی وار ڈیوستیٹڈ ہیں یا وار ریکٹ ہیں تو اس کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اچانک آج ہمیں پتا لگا کہ امریکہ نے لانگ ریجن بیلسٹک میزائل پروگرام پہ جو کہ پاکستان کا ہے اس کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگایا ہے دھکہ لگایا ہے تکلیف پہنچائی ہے دھیس پہنچائی ہے اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ کچھ ایلیمنٹس جو ہیں جو ہمیں پتا لگا کہ چار ایلیمنٹس ہیں جو کہ مسائل اپلیکیبل آئیٹمز ہیں جو کہ لانگ ریجن میزائل پروگرام میں آتے ہیں اور یہ روس یہ بیلاروس اور چائنا سے ہمیں ملتا ہے اب انہوں نے اس پہ سینکشنز لگا دی ہے اور ساتھ میں بڑی ایک مزہ کا خیز بات کی ہے کہ جی یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کا بہیوئر ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہے یاد رکھئے گا کہ یہ پاکستان کے رویے کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے بھئی ہم نے ایسا کیا کر دیا اچھا بھلا پروگرام چل رہا تھا یہ اچانک کیا ہو گیا تو یہ دو چیزیں جو ہیں اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کنٹری آف کنسرن کیا گیا کبھی فیٹ اف سے کچھ آ جاتا ہے کبھی یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل میں کو بات ہو جاتی ہے اور کچھ نہیں تو بیان ہی آ جاتا ہے کہ پاکستان ڈو مور ڈو مور ڈو مور اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اس وقت کیا ایسا کر رہا ہے جو کہ غلط ہے امریکہ کی نظر میں اس میں ہمیں نظر آتا ہے ایران جو آپ کا اسرائیل تنازیہ ہے اس میں پاکستان کی پوزیشن ہو سکتی ہے یا اگر ہم اس سے پیچھے چلے جائیں تو جو کہ یعنی موسکو میں وزیٹ تھا ہمارے پرائم منسٹر کا جس دن یوکرین پہ حملہ ہوا وہ ہو سکتا ہے سائیفر کیس کی ابھی تک بازگشت ہو سکتی ہے وہ سازچی تھیری کی بازگشت ہو سکتی ہے وہ ڈو مور کا حساب کتاب ہو سکتا ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم میں جو ہم دونوں کے پاکستان اور امریکہ کے حساب کتاب ہیں جو اینگلز ہیں اس میں کوئی دراد آگئی ہو مجھے جو لگتا ہے ذاتی طور پر وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو تنازیہ ہوا ہے ایران کا اور اسرائیل کا اور اس میں پاکستان کا جو سٹینڈ ہے یہ اور سب سے بڑھ کے یہ جو دو دن سے ہم سن رہے ہیں نا پریجیڈنٹ ابراہیم رئیسی کا یہاں آنا اب فورن آفس یہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے سے ہی تیشدہ یعنی وزٹ ہے لیکن اس کے ٹائمنگ کچھ ایسے ہو گئے ہیں سوال یہاں یہ ہے کہ چین اور بیلا روس سے ہی آتا ہے چین جو ہے وہ یعنی امریکہ کا آپ جانتے ہیں کتنی ان کی محبت ہے آپس میں پھر بیلا روس کا مطلب ہے روس اور روس اور اس کے تعلقات جو ہیں کیونکہ بیلا روس پہ روس کا تسلط ہے وہ ہم سب جانتے ہیں اور روس اور امریکہ کے تعلقات بھی ہم جانتے ہیں تو اگر آپ یہ کڑیاں ساری ملائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ والا آئی ایم ایف کا پروگرام جس کا کہ آپ نے ذکر کیا وزیراعظم شہباز شریف صاحب بہت زیادہ اس کے بارے میں انتوزیسٹک ہیں اور بڑے یعنی ان کو کچھیں اس سے جو ہے کوئی ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ تھوڑا سا کھٹائی میں پڑ رہا ہے اور کچھ نہیں تو ڈیلے ضرور ہو رہا ہے اب یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان نے کرنا کیا ہے یہ جو میں نے باقیہ سنایا ہے نا آپ کو سینکشنز کا اس میں تو فارن آفس نے کہہ دیا کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ ہم اور کر کیا سکتے ہیں کیونکہ امریکہ بہادر ہے اور یہ قانون ان کے اپنے قوانین کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ بند کر دیں گے بکر ہا بلکہ ہر اس شخص کا داخلہ امریکہ میں بند ہے لیکن نجم ساکف صاحب میں یہاں پہ اپنا سوال ذرا دورانا چاہوں گی کہ یہاں پہ یہی بات کہ اگر چلے یہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے یہ تو ہم بات کر رہے نا لیکن اگر یہ پروگرام مل جاتا ہے جیسا منظوری تو دے دیئے 6 ارب ڈالر کی آج یہ خبر آ گئی ہے اگر یہ آ جاتے ہیں پیسے تو کیا یہ ultimate solution ہے پاکستان کی معیشت کا نہیں ہے یہ یوں سمجھئے کہ یہ interim ہے یہ ad hoc arrangement ہے یہ یعنی باورشی خانے کا خرچہ چلانے کے لیے ہے یہ کرزہ اتارنے کے لیے جو آپ کو interest دینا پڑتا ہے اس کے لیے ہے اصل میں چیز یہ ہے کہ اگر یہ مل جاتا ہے جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف ڈائریکٹ لی آتے ہیں اگر یہ مل جاتا ہے اور اس کو صحیح مانوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو دائیں بائیں نہیں کیا جاتا ہے کوئی kickbacks نہیں ہوتی غلط جگہوں پہ نہیں لگایا جاتا صحیح مانوں میں اس کو کیا جاتا ہے تو اس سے یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی دودھ کی نیرے نکل آئیں گی ہے خوشحالی آ جائے گی لیکن آپ کا economic recovery کا جو program ہے وہ صحیح مانوں میں شروع ہونے کی توقع ہے دو کام کرنے ہم نے رامین یعنی سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ چونکہ IMF جو ہے یا ورلڈ بینک جو ہے یا ADBP جو ہے وہ سنتا ہے امریکہ کی اور امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے بہت اہم ہیں ground realities دیکھ کے آپ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے ہیں اور کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کے معاشی حساب کتاب جو ہیں وہ آپ کے دفاعی حساب کتاب کے ساتھ گڑ مکس نہ ہو یعنی مکس نہ ہو اور آپ کے دفاعی جو حساب کتاب ہیں وہ foreign policy اس کے ساتھ لگا کھائے آپ کے دفاعی تعلقات جو ہیں وہ آپ کی foreign policy اور معاشی جو آپ کا حساب کتاب ہے اس میں کوئی میل تال میل موجود ہو دوسرا کام کیا کرنا ہے یعنی میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی foreign policy ذرا ground realities دیکھ کے بنائے دوسرا کام کیا ہے کہ یہ جو IMF کا کمبل ہے نا یہ آپ کو ایک دن ڈبو دے گا یہ میری بات یاد رکھیے گا جو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک ایسا کمبل ہے جو آپ نہ پوڑنا چاہتے ہیں نہ چھوڑنا چاہتے ہیں یہ کمبل آپ کو ڈبو دے گا اور اگر آپ بات کر رہے ہیں جی دو ہزار تین تالیس میں پتہ نہیں تین تریلین آپ کی ہو جائے گی بھئی وہ دیکھی جائے گی جب ہوگی اس وقت جو آپ نے planning کرنی ہے اگلے دس سال کی یا پانچ سال کی اس کے لیے بڑی سنجیدگی سے سوچنا ہے یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جی IMF کے پاس جائیں گے ان سے پاس لے کے پیسے آ جائیں گے بات چلے گا سعودی ریبیا چین اور اس سے کہیں گے جی رول آور کر دے ایسے نہیں چلتا ایسے نہیں چلے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دو کام کرنے ہیں فارنٹالسی گرانڈ ریالٹیز نمبر ٹو IMF کے اس کمبل سے جان چھوڑانی ہے بلو ٹھیک ہے راہ خالد صاحب آپ کو لگتے ہیں کہ یہ جو جیو پلٹیکل سیچوئیشن ہے جس کا تذکرہ نظم صاحب صاحب نے بھی کیا جیسے ایران کے اب صدر کے دورے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ ایمپیکٹ کر سکتا ہے IMF کے منصوبوں کو IMF کی شرائط کو اور ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے اس حکومت کو دیکھیں ایک تو IMF کے جو پاکستان کے representative ہیں جہاد کیا نام ہے ان کا تو وہ انہوں نے خود کہا ہے ابھی recently وہیں جو کل ہم ذکر کر رہے تھے جس کا جو winter meetings ہو رہی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ size of IMF package is not important right وہ اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر structure reforms energy sector stay owned enterprises اور revenue collection آپ کس طرح سے کرتے ہیں وہ important ہے اس پہ اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے کام تو یہ package آج لے لیں کل لے لیں دس اور لے لیں اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ایک تو وہ خود بڑے clear ہے اس معاملے میں تو بریادی مسئلہ یہ ہم لوگ کوئی بہت سے خود ہی غلط فہمیاں پیدا کی ہوئی ہیں اور ہم ان کا بہت شکار ہے بہت زیادہ ایک تو پہلے ہم سب سے پہلے غلط فہمی کا شکارت ہے strategic location ٹھیک ہے اور ہماری جو ہے وہ بہت important ہے اور ہمیں ignore نہیں کیا جا سکتا امریکہ بہادر ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ ہم ignore نہیں جا سکتے یہ غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے اور انہیں alternate routes تیار کرنے شروع کر دی ہیں centralization stage تک access کے لئے صحیح دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم جو ہے دنیا میں مسلم اممہ کے ایک بڑے سرکردہ ملک ہیں اور ہمارا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے تو وہ ایک یہ غلط فہمی ہمیں ہے تو وہ مسلم اممہ کے ملک کے حوالے سے آپ وائز ہی کی conference تو بلا نہیں سکتے اپنی مرضی سے جیسے مرحان خان صاحب نے جانے کی کوشش کی ملائشیا میں ترکی کے صدر کے ساتھ ملکے تو کہ آپ کدھر جا رہے ہیں وہ اٹھا کر یہ کہ آپ شروع کر رہے ہیں کام بیچ میں تو وہ ہے ہمیں جو ہے نا reality check وہ بہت ضروری ہے اب یہ جو چیزیں یہ جو development ہوئے جن کا نظیم ساگیب صاحب نے ذکر کیا مینا والی ہوئی ہے جو مزائل technology والی ہوئی ہے جی کس وقت ہوئی ہے سعودی عرب بڑا کہلے کہ مسلم میں ارادہ کر کے delegation آتا ہے investment کی بات کرتا ہے ارانی صدر کا جیسے ذکر ہوا ان کا دورہ آ رہا ہے gas pipeline کی بات ہو سکتی ہے اور بہت سے معاملات آپ ان سے کر سکتے ہیں بہت سے چیزیں ہیں trade کے حوالے سے ہیں oil & energy sector کے حوالے سے ہیں تو اس وقت یہ اس قسم کے دو شوشیں چھوڑے جاتے ہیں جو directly آپ کا جو ایسا ہی ایف سی جس طرف جا رہا ہے ایسا ہی ایف سی جو ایک انوارمنٹ کریئیٹ کی ہے اور جس کی وجہ سے انوارمنٹ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چانسز بڑھ رہے ہیں جی جی وہ directly اس سرمایہ کاری کے رجحان کو impact کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر صورتح علیہ السی ہے خدا نہ خواستہ جنگ زدہ علاقہ ہے یہ شورش زدہ علاقہ جس کو کہتے ہیں وہ ہے اور دوسرا اس پہ جو پابندیاں لگ گئی ہیں اب امریکہ کی طرح سے بھی لگ گئی ہیں کچھ کمپنیوں کے جو میزائل ٹیکنالوجی کو ڈیل کرتے ہیں تو یہ تو بڑا یہاں پہ problem ہو جائے گا تو اس کا بہت نیگیٹیو ایمپیکٹ ہوگا ان چیزوں کا اب ہمارے ساتھ ایم ایم ایف کیا کرتا ہے ایک اور چیز میں ابھی آپ کا اگلا سٹیپ ابھی آپ دیکھیں گے اگر یہ ہمارے ساتھ شرارت ہو رہی ہے تو اس کا اگلا سٹیپ یہ ہوگا جو انٹرنیشنل ریٹنگ کمپنیز ہیں وہ آپ کی ریٹنگ کے حوالے سے بنفی بارکنگ کرنا شروع کریں گی وہ کہیں گے جی ریٹنگ اتنی ہو گئی اس وجہ سے یہ کم ہو گیا اس وجہ سے وہ کم ہو گیا تو ہمارے ہاں جو انویرمنٹ کی انویرمنٹ ہے ہمارے ہاں جو اکنومک ریوائیول کا ہم جو کوشش کر رہے ہیں اور جو پچھلے چھے مہینے میں بڑی کامیابی سے ہوئی اس کو ایمپیکٹ کرے گی اس کو یہ ایمپیکٹ کرے گی چیز ہمیں تو یہ پتا چلا تھا کہ جب اپرل دوہزار بائیس میں عمران خان صاحب کی حکومت رخصت ہوئی رجیم چینج ہوئی تو وہ امریکہ بہادر بڑا ناراض تھا اس حکومت سے اور ان کو فارق کیا گیا اور نئی حکومت اس لئے لائے گئی کہ امریکہ خوش نہیں تھا اب نئی حکومت جب آئی تو ہم نے دیکھا اس سے بھی خوش نہیں ہے وہ پتا چلا کہ انتخابات ہوں گے پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی نئی حکومت آئے گی تو پھر امریکہ خوش ہوگا وہ آئے ہیں تو ہم دو مینے بعد پتا چل رہا ہے کہ اس سے بھی وہ خوش نہیں ہے تو امریکہ کا پروبلم کیا ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے ہم ایک دفعہ پہلے بڑی تفصیل سے اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں امریکہ چاہتا کیا ہے اس خطے میں کیا چاہتا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے جب تک ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے ہم سے کیا چاہتا ہے جب تک ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے یا اس طرح سے نہیں چلیں گے میرا خیال ہے ہمارے لئے وہ کوئی نہ کوئی راستے میں کانٹے بچھاتا رہے گا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا سب سے بنیادی بات تو وہ ریجن میں ایکنومک ایکٹیوٹی جو ہے وہ بہت اس کو بڑھانا چاہتا ہے سینٹریلیشن سٹیٹ تک اس کو لے جانا چاہتا ہے اور ایسٹ ویسٹ کاریڈور جو ہے آپ کا وہ چاہتا ہے جو بھارت سے لے کے تو سینٹریلیشن سٹیٹ افغانستان ایران تک آپ اوپن کریں گے وہ ایک بنیادی اس کا مقصد ہے دوسرا وہ سمجھتا ہے کہ کچھ جو پروکسیز ہیں یہاں پہ جن کو وہ چلا رہا ہے موسٹلی ان میں سے کچھ ہم بھی کچھ چلا رہے ہیں پروکسیز شاید تو ہم کو معاملات اس میں گڑ بڑ کرتے ہیں تو اس کے اوپر اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں منافقت یہ ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ اگر وہ اور کرے جیسے مزائل کی بات کر لے نیوکلر پروکسیز کی بات کر لے جس طرح سے وہ ملکوں کو ہیلپ کرتا ہے جس طرح سے وہ سینکشنز ہٹاتا ہے انڈیا کے اوپر جس طرح اس نے کیا اسرائیل جس طرح نیوکلر کے اوپر کر رہا ہے کام یا جنوبی کوریا ہے وہ کر رہا ہے ان کو تو وہ کوئی نہیں کرتے ہیں ان کو تو ساری فسیلیٹیز دیتے ہیں ان کے اوپر پبندیہ بھی کوئی نہیں ہے سارا تو یہ ہی ہے اب یہاں پہ جو پروکسیز کے صحیح ہمیں جو تنگ کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے انڈیا بھی اس میں انوالو ہے اس میں تو وہ بات نہیں کرتے اگر دوسری طرح کچھ چیز ہو جاتے ہیں تو غور پاکستان کے اوپر آ جاتے ہیں کہ یہ دہشتگردی پہلا رہے ہیں یہ نیکلر پرولیفریشن کر رہے ہیں یہ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ جب تک وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی امریکہ کو بھی تھوڑی سنسیریٹی دکھانی ہوگی ہمیں بھی پیٹھ کے بات کرنی ہوگی کہ یہ معاملات کیسے تیہ ہوں گے ٹھیک ہے ساکھے بظائر ہے ہم اپنی معیشت کو سمالے کے لئے لارجلی آئی ایم ایف پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آئی ایم ایف میں امریکہ کا انفلوینس ہے تو امریکہ کے جو سیاسی مفادات ہیں کیا وہ پاکستان کی معیشت کو ڈیریکٹلی انفلوینس کرتے ہیں آپ کا کیا اوپینین ہے بلکل کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو جنگزدہ ممالک کی لسٹ میں ہمیں ڈالا گیا ہے تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یا اس کی رپورٹ میں نے دیکھی کہ کس وجہ سے یہ ڈالا گیا ہے کہ کس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یکم جنوری سے لے کر آٹھ مارچ یہ دوہزار چوبیس تک وہ انہوں نے انیلیسز کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مسلحہ تنازات ایونڈز اور اس قسم کا کوئی ڈیٹا انہوں نے کٹھا کیا ہے اور اس بنیاد پر اس لسٹ میں جو ہے پاکستان کو ڈالا گیا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ یکم جنوری دوہزار چوبیس سے آٹھ مارچ تک کون سے ایسے غیر معمولی واقعات ہوئے پاکستان میں جس کی بنیاد پر اس لسٹ میں ڈالا گیا ہے تو بظاہر تو کوئی بہت بڑے پیمانے پر اگر آپ کہیں کہ کوئی واقعات ہوئے ایسا بالکل بھی نہیں ہوا پاکستان میں ماضی میں دہشتگردی بہت اروج پہ رہی ہے بہت زیادہ دہشتگردی تھی اس قسم کے واقعات آئے روز ہوتے تھے لیکن اب اگر یہ کہا جائے کہ ہوئے ہیں واقعات ہوئے ہیں دہشتگردی کے لیکن اس لیول کے میرا خیال میں نہیں ہوئے کہ اس لسٹ میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی انفلنس کی تو وہ تو دیفینیٹلی جو امریکہ ہے اس کا انفلنس تو جتنے بھی یہ مالیاتی ادارے ہیں جن سے ہم سپورٹ لے رہے ہیں اپنی اقتصادی صورتحال بہتر بنانے کے لیے وہاں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اور اس میں آپ یہی ایونٹس جو آپ دیکھ لیں کہ جس طرح جو پابندیاں لگائی گئی ہیں چار جو کمپنیز ہیں ان پر جو مزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک طرف جو امریکہ اس قسم کی پابندیاں جو ہے وہ لگا رہا ہے ایک معاملہ جو ہے وہ انفلنس والا معاملہ موجود ہے پھر جو ایران فیکٹر ہے اس کو تو بلکل ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے پچھلے دنوں بڑا کلیر انہوں نے کہا کہ جو پاک ایران گیس پائیپ لائن اس تناظر میں پاکستان بلکل کوئی سٹیپ نہیں دے سکتا مطلب یہ انہوں نے بڑا کلیر کیا تھا اب جو جی ایرانی صدر آ رہے ہیں یہاں پہ وہ بات ہوگی اب کس کس حوالے سے بات ہوگی بڑا امپورٹنٹ ان کا وزٹ ہے اور اس وزٹ سے پہلے اس قسم کا تاثر جو ہے وہ یقینی طور پر اس کا دائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے پھر ابھی اسرائیل کے حوالے سے جو ایران اسرائیل جو ایک کنفلکٹ جو ہے وہ بنا اس پہ پاکستان کی اپنی ایک پوزیشن جو ہے وہ پاکستان کی موجود ہے اور پاکستان اسرائیل کے حوالے سے بھی جو غزہ میں اور راو صاحب نے بھی کہ سائفر والا معاملہ بھی اب جو امریکہ بہادر ہے وہ یقینی طور پر وہ جو ڈونلڈ نو ہے آپ نے جب یہ آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد وہاں جب وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے تو اس پہ انہوں نے جو ڈیفینس لیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس سارے معاملے کو سائفر کے معاملے پر جس طرح ان پر تنقید کی گئی جس طرح ان کے خلاف بات کی گئی کھل کھلا کے کی گئی پاکستان میں اس کو انہوں نے کہیں نہ کہیں وہ نوٹ کرتے رہے ہیں جس طرح انہوں نے رد عمل دیا اور ان کو ٹریکس بھی دیے گئے اور اس طرح کا انہوں نے اس پہ بات کی تھی پھر انہوں نے پاکستان کے حوالے سے اور اس ریجن کے حوالے سے بھی اپنی پالیسی جو ہے وہ وہ بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے واضح کی تھی تو اس سارے تناظر کو دیکھا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو مالیاتی جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ورڈ بینک ہے یا آئی ایم ایف ہے اس کے ذریعے وہ اپنے انفلنس کہیں نہ کہیں امریکہ کا نظر آتا ہے واضح طور پر نظر آتا ہے ٹھیک ہے اور جو میں تم پھر کہوں گا کہ جو بائیس اپریل کا جو دورہ ہے اس دورے سے الگ کر کے بھی ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے بلکہ ٹھیک ہے ناظرین دور کو قومی اسیمیلی کی پانچ اور صبح اسیمیلی کی سولہ نشستو پر زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں مگر انتخابات کو لے کر ویسی سیاسی گہمہ گہمی نظر نہیں آئی جیسی ہونی چاہیے تھی خاص طور سے ایسے وقت میں جب سیاسی درجہ حرارت بہت زیادہ ہائی ہے تو اتنا ہی ہائی سیاسی جماعتوں کا مرال بھی نظر آنا چاہیتا مگر ایسا نہیں ہوا مسلم لیگ نون کا کوئی بھی مرکزی رینوما پارٹی کی زمنی الیکشن کی مہم میں شریک نہیں ہوتا نظر آیا پھر تحریک انصاف کو آٹھ فروری کے الیکشن جیسے بہت سی شکایات اس وقت بھی ہیں راوف حضن صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آروس سے جالی دسخت کروایا جا رہے ہیں ورکرز کی فیملیز کے ساتھ بتسلوکی کی انسیڈنس کا انہوں نے ذکر کیا پھر بیرسٹر سیف یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں شکست کے ڈر سے انہیں الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی پنجاب حکومت کی جانب سے جھوٹے مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں تو راوف خالد صاحب سوال میرا پھر یہاں پر یہی ہے کہ زمنی انتخابات میں کیا آٹھ فروری کا ایکشن ریپلے نظر آئے گا دیکھیں اگر تو ایکشن ریپلے ہوتا ہے اس کا اور پھر نو فروری کو کمک نہیں آتی تو پھر تو یہ بہت بڑا دھچکہ ہوگا جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے لیے بھلے سندھ میں ہے بھلے پنجاب میں ہے مرکز میں ہے ان کے لیے ایکیناً وہ بہت بڑا دھچکہ ہوگا اگر اس طرح کے ریزرٹس آتے ہیں لیکن ابھی تک جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی بتایا کہ پی ٹی آئی کے حالات نہیں بدلے جو آرٹ فروری کے پوری اس ایلیکشن میں ہیں اسی قسم کی مشکلات وہ اب بھی فیس کر رہے ہیں مرکز اگر حالات بدلے ہیں تو جو حکم حکومت میں جماعتیں ان کے ہیں اگرچہ ان کو آرٹ فروری کے ایلیکشن میں بھی پوری طرح نگرانوں کی ہر طرح سے ہر قسم کی انتظامی اور سیاسی حمایت موجود تھی اور ان کو کہلے کہ تشتری میں رکھ کے ایڈوانٹیج ہوتا ہے حکومت جو حکومت سٹنگ ہوتی ہے روایتی طور پر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جلو ان کی حکومت ہے یہ بیٹے ہیں ان سے کام پڑھنا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں ان کو سپورٹ کریں حضور احوان صاحب نظر آئے ہیں گر اسی ٹون کے ساتھ انہوں نے اتحاد کر لیا اپوزیشن کا اتحاد بنا ہے اس کے ساتھ تو پھر کیا ٹیمپو ہوگا اس اپوزیشن اتحاد کی ریلیوں کا احتجار کا پھر یہ دیکھنے خابل ہوگا جی جی یہ ہی میں کہہ رہوں کہ یہ پہ صورتحال اور زیادہ ہم نے جو پہلے حصے میں ڈسکس کیا ایکنومک سیچویشن کے حوالے سے ائی ایمی٦ کے حوالے سے تو یہ بہت بڑا امپیکٹ ہوگا صحیح بات ہے اس لیے بھار بھار ہم ذکر کرتے ہیں ایکسر پروگرام میں کہ جو سیاسی بہران ہے وہ اگر بڑے گا تو وہ پھر آپ کچھ بھی کر لے پھر آپ انیسمنٹ آئے بھلے آپ کی آئے ایم آئے بھلے آپ کچھ بھی کرے تو وہ صورتحال آپ کی بہتر نہیں ہوگی صحیح بات ہے تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ جو آسل صدی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کم وقت ہے تو ان کو بھی ریالائز کرنا چاہیے ان کے علیہ وسلم کو بھی ریالائز کرنا چاہیے اس کم وقت میں وہ کس طرح سے جو سیاسی مفامت کا ڈول ڈال سکتے ہیں سیاسی معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں ایمپروو کر سکتے ہیں سیچویشن کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن تو چلے گا وہ تو کے پی والے بھی کہہ رہے ہیں ہم نے چلانی ہے گورنمنٹ تو ہم رکھے گے لیکن باقی معاملات کے اوپر election کی دھاندلی کے حوالے سے یا اس قسمی تحریک کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ تو بہت ظلم اور زیادتی ہوئی ہے پچھلے دو سالوں میں تو اس کو جب تک undo نہیں کیا جاتا یہ کم از کم کو ریلیف ان کو نہیں دیا جاتا میرا خیال ہے ان کو قائل کرنا مشکل ہے کہ وہ ٹیبل پہ آگے بیٹھے تو ان کو قائل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ہمدردی دکھانی پڑے گی کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف دینا پڑے گا یعنی زمنی انتخابات میں ان کو جیتنے دینا پڑے گا یہ تو نہیں آپ کیا جاتا ہے نہیں انتخابات میں جیتنے کی بات نہیں کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے عمران خان صاحبہ ان کے کیسے چل رہے ہیں اپیلے چل رہی ہیں اس میں ان کو نظر آ رہا ہے شاید ریلیف مل جائے اور اگر واقعی مل جاتا ہے تو اس سے بڑا فرق پڑے گا اسے وہ تو وہاں پہ تو لوگ کو پھر اپنا راستہ بنانا تھا ہے جو ورکرز ہیں جو پکڑے ہوئے ہیں اگر تو پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے اور آئین اور قانون کا ڈنکا بج رہا ہے پھر تو بلکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ بلکل قانون کو اور آئین کو اپنا راستہ لینا چاہیے لیکن ان کو چالیس سال بعد نہیں لینا چاہیے جیسے لوگارلی بھٹوں میں ہوا تھا یا ابھی ایک کیس لگا ہے بڑا انٹرسٹنگ وہ ساکر بشیر بہتر بتا سکے گے ایک بندے کو سزائے بہت ہوئی تھی اس کی اپیل پینڈنگ تھی اس کی اپیل ابھی آ رہی ہے سننا ہے وہ آٹھ نو سال پہلے پانسی بھی ہو چکی اس کو اس کی اپیل اب سنی جائے گی یہ ہمارا نظام اگر انصاف اور قانون کا ڈنکا بج رہا ہے تو پھر پھر ہم کیا توقع کر سکتے گے اسے ہی کہہ رہا ہے نظام ساکیف صاحب پھر آٹھ سروری سے کل اکے سے پہلے کچھ نہیں بدلا پھر ان دونوں ڈیٹس کے درمیان میں کوئی حالات واقعات صورتحال کچھ نہیں بدلا دیکھئے پرک صرف یہ پڑے گا کہ اگر یہ ٹرینڈ جو چل پڑا ہے آٹھ سروری کے بعد یہ جاری رہتا ہے تو ہم لوگوں کو ہم سب کو اتنی زیادہ حیرانی نہیں ہوگی اگر یہ ٹرینڈ آگے چلتا ہے حیرانی نہیں ہوگی وہ شوق نہیں ہوگا اور شاید وہ فارم 45 فارم 47 والا رولا بھی نہ آئے یا پھر کوئی پنڈی کا کمیشنر آکے کوئی تھردھلی نہ مچا دے کہ اصل میں یہ ہوا اور وہ ہوا ایسی کوئی چیز ہوتی مجھے نظر نہیں آرہی مجھے کیا نظر آرہا ہے مجھے کیا نظر آرہا ہے کہ یہ وہ سیٹیں ہیں جو کہ ان امیدواروں نے جو دو دو یعنی سیٹوں سے یا تین تین سیٹوں سے جیتے ہوئے ہیں انہوں نے خالی کی ہیں یہ ایک زمنی سا یعنی انتخاب ہے اور اس کا اثر بھی ملکی سیاست پہ یا اس کے حساب معاشرت پہ جو ہے وہ زمنی ہی اثر پڑے گا کوئی بڑا چینج آنے کی کسی قسم کی امید نہیں ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی ہو جائیں گے تو پورا پروسس پھر یعنی پورا ہو جائے گا جنرل الیکشنز پورے ہو جائیں گے پرائیم نیسٹر صاحب آ گئے کیابنٹ بن گئی یہ صدر محترم نے اپنی سیٹ سنبھال لی سینٹ کے الیکشن ہو گئے یہ زمنی انتخابات بھی ہو گئے لیکن جس طرح زرداری صاحب نے کہا ہے نا کہ بہرانوں سے نکالنا پڑے گا سیاسی بہرانوں سے تو یہ تو رہے گا بہران تو آپ کے مجھے لگتا ہے کہ آٹھ فروری سے پہلے جو انسرٹنٹی تھی جو بے یقینی تھی وہ تھوڑی سی ہو گئی ہے ذرا تھوڑی اس کا قدوکامت جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے اب اس کو ڈیل کون کرے گا اصل چیز جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے ایک تو جس طرح راو صاحب نے کہا نا کہ آپ کو یہ ٹھیک کرنا پڑے گا عمران خان سے بات کریں وہ بود کر نہیں کر رہے تو کچھ اس طرح کی ایک تو یہ صورتحال ہے دوسری صورتحال میں مولانا صاحب کی نظر آ رہی ہے کہ اتجاج ہوگا اور اتجاج کریں گے اور اس میں شاید ہو سکتا ہے کوئی ہینڈ شیک جو ہے پی ٹی آئی کا اور مولانا کا اگر ہو جاتا ہے جس کی کہ امید ففٹی ففٹی ہے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا کیونکہ ان کے جو یعنی رہنماں ہیں گفور حیدری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ ہیں ہمارا مقصد ایک ہے لیکن ان کی بیان بازیوں سے ہم ذرا تنگ ہیں اب باٹم لائن کیا نکلتی ہے اس میں سے یہ انتخابات ہو رہے ہیں ہونے دیجئے ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کی حیرانی کا ایلیمنٹ آپ کے عوام کے لیے نہیں ہوگا خاص طور پہ آپ کے عوام کا وہ بڑا سیگمنٹ جو ابھی تک اس شاک میں ہے کہ وہ منڈیٹ آخر گیا کہاں پہ لہٰذا میرے نزدیک ان زمنی انتخابات کا زمنی صحیح اثر ہوگا ہم سن لیں گے جی فلان جیت گیا فلان ہار گیا اس میں کسی قسم کی کوئی حیرانی کی بات نہیں ہوگی اصل سوال پھر وہی پہ ہے کہ یہ جو سیاسی بے یقینی تھی یہ جو سیاسی بے یقینی ہے اور یہ جو سوالات ہیں بڑے بڑے جو پوری قوم کے سامنے کھڑے ہیں ان کو حل کس نے کرنا ہے کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے ہم ٹھیک ہے ساقیب یہ بتائیں کہ گراؤنڈ پر آپ نے کیا دیکھا آہ کس قسم کی صورتحال ہے الیکشنز سے متعلق گہمہ گہمی تھی یا نہیں تھی کیونکہ رپورٹ تو یہی ہو رہا ہے کہ اتنی کیمپیز چلائی نہیں گئی نون لیگ نے چلائی نہیں اور پی ٹی آئی کو چلانے دین ہی گئی تو کیا سیچوئیشن دیکھی سب سے احران کن تو معاملہ یہی ہے کہ اس وقت حکومت قائم ہو چکی ہے اور جو پنجاب کی حکومت ہے یا مرکز میں جو اتحاد حکمرہ اتحاد ہے ان کو پتا ہے کہ پانچ سال ہم ادھر ہی ہیں پانچ سال نہیں تو کم سے کم تین سال تو ادھر ہی ہیں ان کو کوئی نہیں چھیڑے گا اس کے باوجود یہ حیران کن ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کمپین ہی نہیں چلانے دی گئی دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہو گیا ہے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے مطلب جس جس زلے میں بھی گئی ہے وہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی ان کو عدالتوں میں جانا پڑ رہا ہے تو یہ بڑا حیران کن ہے کہ کل آپ نے حکومت سمالی ہے اور آج ہی آپ کو ڈر اور خوف جائے وہ لگ گیا ہے اس میں ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا دس اپریل دو ہزار بائیس کو عدم اعتماد ہوتا ہے اور اس کے بعد پہلا بڑا زمینی الیکشن تھا سترہ جولائی دو ہزار بائیس جس نے میرا خیال ہے پوری سیاست میں مسلم لیگ نون کو خاص طور پر ہلا کے رکھ دیا ان کو سترہ جولائی دو ہزار بائیس سے پہلے ان کو ایسے لگ رہا تھا شاید وہ کیونکہ گورنمنٹ میں آگئے ہیں اور انہوں نے پنجاب میں کام شروع کر دیا ہے اور اب جو ہے وہ جیتے گئے اور تجزیہ تب سے سب کچھ یہی ہو رہا تھا پھر سترہ جولائی شام سب نے دیکھا کہ وہ جو تقریباً نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ جو نشستیں تھیں وہ پی ٹی آئی جیت گئی اور اس نے اس دن پی ٹی آئی کو جو مسلم لیگ نون ہے ان کو سوچنے پر مجبور کیا کہ اب جو ہے وہ الیکشن شاید جلدی جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے تو اس لیے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو پھر تو اس کا جو بہت بڑا اثر تو نہیں ہوگا لیکن اگر اکیس اپریل شام کو آنے والے ریزلٹس اکیس اپریل کے ہی ریزلٹس ہوئے اور اس میں آٹھ فروری جیسے ریزلٹس آئے اور وہ پی ٹی آئی کو یا جو اپوزیشن جمعاتے ہیں ان کو سپورٹ انہوں نے کیا ان کے اس نیریٹیو اور اس بیانیاں کو جو ہے وہ مضبوط کریں گے جو بیانیاں وہ لے کر چل رہے ہیں کہ ان کا منڈیٹ چرایا گیا ہے اور اس میں خاص طور پر میں بات کروں گا بارہ سبائی ہلکیں ہیں پنجاب کے جہاں پہ ریکشن ہو رہے ہیں پانچ قومی اسمبلی کے ہلکیں ہیں جن میں ایک جو ہے وہ سندھ کا ہے ایک جو ہے وہ کے پی کے دو ہلکیں ہیں اس طرح لاہور میں ہیں اور بلوچستان سے دو اور پروینچل اسمبلی جو بلوچستان کی ہے وہاں پہ بھی دو ہلکوں سے جو خیبر پکتونخواہ کی جو سبائی اسمبلی اچھے یہ امیدواروں کے بارے میں بتایا نا کہ امیدوار کون کون سے مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے کسی کے بھین بھائی جس طرح سے موروسی سیاست بھی چل رہی ہے یہ بھی کوئی ایسا ٹرینڈ بھی دیکھ رہے ہیں امیدواروں میں اس میں جو بڑا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں ایسے کوئی بڑا نام الیکشن میں نہیں ہے مطلب ان کی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز موجود ہیں بڑا نام نہیں ہے لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کی جانب سے پرویز الائی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں مونس الائی الیکشن لڑ رہی ہیں اور جو دیگر ان کے جو کینیڈیٹس ہیں وہ الیکشن لڑ رہی ہیں جو بات کی آپ نے کہ لاہور کے جو مقابلے ہیں وہ بڑے سخت جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں لاہور کسور چکوال یہاں کے کیونکہ یہ تینوں جگہ میں نے جو آپ کو بتائیں ان تینوں پہ پی ٹی آئی کا یہ کلیم تھا کہ اب بھی ہے کہ ان کا منڈیٹ چوری ہوا ہے اصل میں ووٹ ان کو ملا تھا لیکن ان کا منڈیٹ چوری کر کے دوسروں کو دے دیا گیا موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرناک اثرات ہم اس وقت نہ صرف پاکستان میں دیکھ رہے ہیں بلکہ پوری دنیا میں ہی رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں بلوچستان اور کے پی میں بن موسم کی بارشیں ہو رہی ہیں بلوچستان کے مختلف شہروں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کئی لوگ اپنی جانیں گوا بیٹھے ہیں پھر توفانی بارشیں بھی متوقع ہیں میں کو موسمیات یہ بتا رہے کہ ایران سے بڑا سیلابی رویلہ پاکستان میں داخل ہونے جا رہا ہے اس سے بلوچستان کی صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے نجم ساکف صاحب اس ہنگامی صورتحال کا کیا کوئی ہنگامی حل ہے ہنگامی حل ہے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اچھا بڑی افسوسناک صورتحال ہے رامین کے میرے سامنے یہ ریپورٹ پڑھی ہے جو کہ کوئی دس منٹ پہلے کی تک کی ریپورٹ ہے اچھا بلدی سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت سیچویشن ہے کیا دیکھئے جو آپ کا مکران ریجن ہے نا وہ کراچی سے کٹ گیا ہے کوئٹا چمن ہائیوے جو ہے وہ بند ہے یا وہ جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے آپ کی ہائیوے نوشکی سب سے بری طرح متاثر ہے اس کے بعد یہ ہے کہ قلاب دلہ اور چمن کے پاس ٹرکوں کی قطار ہے جو ٹرانز ٹریڈ والے ہیں نا ہم درہ سیچویشن دیکھئے پہاڑی علاقوں میں لوگ فسے ہوئے ہیں ہم کچھ لوگ سڑکوں پہ ٹریفک میں فسے ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ یعنی متاثر ہوئے ہیں علاقے اس میں سمونگلی ہے دال بندین ہے کلات ہے یہ وہ سارے علاقے جہاں میں ذاتی طور پر جا چکا ہوں اچھا اس میں یوب ہے بارخان ہے یہ یعنی سب سے زیادہ ہائیسٹ رین فال جس کو کہتے ہیں نا وہ یہاں پہ پڑ رہی ہے پھر میں یہ یعنی میں نے پڑا اور بڑی تکلیف ہوئی کہ دو چھوٹی بچیاں جو ہیں جی جی وہ ایک ریلے میں بہ جاتی ہیں پھر پتہ لگتا ہے کہ ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ وہ پانی سلاب اور کروس کی لاشیں وہ رسا کے خلاف وہ جو ہیں ان کے ورکو دی جاتی ہیں اگلے اٹھالیس کھنٹوں میں حطرات اور زیادہ بڑھنے والے ہیں اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وار زون سچویشن اس وار کی سچویشن نہیں ہے اور اگر وار فوٹنگ پہ اگر ہم نے ابھی بھی کام نہیں کرنا تو پھر کب کرنا ہے اور اس میں یہ کہہ کے ہم جان نہیں چھوڑا سکتے کہ یہ بلوچستان کا مسئلہ ہے یہ کے پی کا مسئلہ ہے ادھر کی جو ہے نا صوبائی حکومتیں کریں مرکز کو بیچ میں آنا ہے انڈی ایم میں کے چیئرمنٹ سب پہنچے ہیں وہاں پہ ایک جو جگہ پہ جا کے انہوں نے جائزہ لیا ہے لیکن یہ وقت جائزہ لینے کا نہیں ہے یہ وقت ایکشن لینے کا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہم یہ جو کلائمیٹ چینج کیا آپ نے بات کی کیا ہم اگلی جو کاپ ہوگی ٹونٹی نائن اس کے ٹاکنگ پوائنٹس اس وقت بنائیں گے کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ سلاب آیا پھر یہ ہوا پھر اتنے لوگ ضائع ہو گئے ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے یا ہم اپنے طور پہ بھی کچھ کریں گے ہم اپنے طور پہ کرنے کی اس وقت ضرورت ہے جاننے بچائیے اور وہ جو سینکڑوں آپ کے جو گھر ہیں ان غریب لوگوں کے اور ہوتے بھی غریب لوگوں کی ہیں یہ جو منحدم ہو گئے ہیں یا وہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اس کا بھی کچھ یعنی تخمینہ لگائی اور دیکھئے کہ کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے ہم میرے خیال میں حکومت اس قابل ہے آہ پروینس کی بھی اور مرکز میں بھی اب صرف اس ویل پاور کی اس کی ویل کی کمی ہے کہ آپ واقعی مدد کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہاں یار سلاب تو ہر سال آتے ہیں یہ تو ایک یعنی عام سا معاملہ ہے دیکھئے ایک شخص اگر اس میں ہلاک ہوتا ہے تو ایک خاندان ہلاک ہوتا ہے اور ایک خاندان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے آپ کے پورے معاشرے پہ اس کا اثر پڑتا ہے جاننے بچا لیجئے اور آخر میں یہی کہوں گا کہ لیٹس گیٹ سٹارٹیگ بیفور ایٹس ٹو لیٹ بیری امپورٹن راو خالی صاحب یہ کہہ کے جان چھوڑا لی جاتی ہے حکومتوں کی جانب سے کہ یہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے تو کیا یہ کہہ دینا کافی ہے کیا یہ کہہ کے ہم جان چھوڑا سکتے ہیں اور کیا واقعی ہماری حکومتوں کے ہاتھوں سے معاملات نکل چکے ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دیکھیں یہ ہماری اپروچ ہے نا حکومتوں کی کسی بھی مسئلے کے حوالے سے یہی سب سے بڑا پروپلم ہے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ دیکھیں اب یہ دو ہزار بائیس کا جو فلڈ آیا کتنا بڑا نقصان ہوا معیشت کا کتنا نقصان ہوا بلینز ڈالرز کا ہماری جو انٹرنیشنل اداروں نے اسیسپنٹ کی ہے بلینز ڈالرز کا نقصان ہوا اور اس کی ہمیں کمپنسیشن دینے کی دنیا چاہتی ہمیں کمپنسیشن دے ہم کو پروپر پروجیکٹ بنا کے ان کے پاس بھی لے جا سکے ابھی تک پروپر اس کو کرنی سکے کہ ہم کم از کم کمپنسیشن لے کو آبادکاری اور باقی چیزیں اس کو نورمل کر سکے اللہ خیر کرے دو ہزار چوبیس میں یہ ابھی شروع ہوا ہے ابھی تو آگے ساون بادوں وغیرہ جو مسات کا موسم ہوتا ہے وہ بھی آنا ہے تو یہ اس طرح کے ڈیزاسٹر نہ ہو قدرتی آفات ہے یقینا انسان کس حد تک لڑ سکتا ہے ان سے تو اس کی رکاورت اس طرح سے نہیں ہو سکتی لیکن ہم دیکھتے دنیا بھر میں یہ فینومنا ہے یورپ میں آپ چلے جائیں امریکہ میں چلے جائیں اتنے بڑے بڑے طفان آتے اتنے ڈیزاسٹر ہو رہا ہے یہ سارا ابھی دبائی میں جو کچھ ہوا بلکل 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 خوف ناک تھا لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ انسانی جانوں کا زیاہ کم از کم وہ منیمم کرتے ہیں آپ نے جو بروقت اقدامات کر کے بڑی جلدی انہوں نے پانی بھی ڈرین کی ہے کراچی کی طرح نہیں صورتحال تھی کہ دنوں دن لگ جائیں ہفتے لگ جائے پانی کھڑا ہوئے جی بلکل بلکل یہ کریڈٹ ان کو اس لیے جاتا ہے کہ دبائی ڈیزائن نہیں ہوا اتنی بارشوں کے حوالے سے وہ تو جو پورے سال کی بارشوں تو اس حوالے سے ڈیزائن ہوا ہے لیکن یہ اچانک پورے سال کی ایک دن میں بارش ہو گئی اس کے باوجود انہوں نے ڈرین کر لیا کراچی کو تو پتہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ تو لاہور بھی کچھ بہتری آئی ہے پچھنے کچھ عرصے سے لیکن لاہور بھی یہی حال ہوتا تھا ہمیں جو بڑیاری تو پہ ہمیں فورکاسٹ کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں کل بھی ہم باز بھی پروگرام کے پاس ساگر صاحب اور میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ہماری جو فورکاسٹ ہے وہ ہم کہاں سے لیتے ہیں انٹرنیشنل ہماری کوارڈینیشن ہے ہم پروپر پورکاسٹ کر پاتے ہیں جیسے یہاں پہ جمعیرات کو جو میچ ہونا تھا کرکٹ کا اس دن تو بارش ہی نہیں تھی تو اس دن اتنی موصلہ دار بارش ہوئی ہے کہ میچ نہیں ہو سکا تو ہماری کیا فورکاسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی جو ریورز ہے کہ ہم ان کی سٹیمنگ پروپر کر رہے ہیں دنیا بھر میں ان کو ایک پروپر دریاؤں کو کیا جاتا ہے سٹیم کیا جاتا ہے اس میں ٹرانسپورٹیشن کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے ہمارے وہ بھی نہیں ہے پھر ہم ڈی فورسٹیشن جو ہماری اوپر والے علاقوں میں ہو گیا خاص طور پر ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کچھ ہم نے ایسے انتظامات کیا ہے کہ ہم اپنے فورسٹ کو بھائیں یہ باقی علاقوں بلوچستان میں تو یہ فلیش فلڈ کا فنومنا تھا باقی سارے علاقوں میں فلیش فلڈ یہ جو نیا فنومنا ہے کہ ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے ہم اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات کر رہے ہیں ہم بروقت ہمارے جو رلیف کے لیے ہم نے ڈی ام وغیرہ اور باقی جو ادارے ہمارے وہ کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں انتظامات کس طرح سے کرتے ہیں اور ریہبلیٹیشن پھر بات آ جاتی ہے ہم نے دیکھا پہلے جو دوہزار دس گیارہ کا جو فلڈ اس کے بعد جو ریہبلیٹیشن ہوئی وہ پپولیشن ہم کہاں آباد کرتے ہیں کہ ہم ہونی راستوں پہ کرتے ہیں جہاں پہ یہ فلڈ آتے ہیں اور دوبارہ سے وہ چلے جاتے ہیں اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے اسلامباد کے دریاؤں میں بھی ہے باقی جگہ پہ بھی ہمارے انکروچ کر لیا دریا بہت زیادہ آبادیوں نے اس کے اندر بھی آگئی ہیں ہوتیلز نے بھی کیا ہے اور اس کے بعد فصلوں کا تلف ہو جانا فصلوں کا تلف ہو جانا وہ ایک اور ڈیزاستر ہے فوڈ پیسز اس سے پیدا ہوتی ہے ہمیں جو کرنے کی باتیں ہم وہ تو کرتے نہیں ہمارا پروبلم ہی یہ ہی ہے کہ ہم کر سکتے وہ نہیں کرتے ہم ادر ادر جھانکنا شروع کر دیتے ہیں ہم بتا دی دبائی میں بھی اب کراچی والے جسٹیفکیشن دے رہے ہیں دیکھیں دبائی میں تو ہو گیا کتنی کاڑیاں ڈوب گئی یہ بتاتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں پانی بھی نکل گیا کراچی میں تو ایک ایک سال کھڑا رہتا ہے وہاں پہ تلاب بن کے صحیح بات ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ سنجیدگی سے کسی کو تو سوچنا چاہیے تبھی معاملہ ٹھیک ہے لیکن راقہ صاحب آپ کو پرائیورٹی لگ رہی ہے اس وقت حکومت جس طرح کے اقدامات کر رہی ہے جو اجلاس میں باتیں ہو رہی ہیں آپ کو لگ رہا ہے پرائیورٹی ہے کچھ کر سکتے ہیں چاہتے ہیں کرنا یا نہیں اچھے یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا جن معاملات میں گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ یہ پرائیورٹی ہے سب سے پہلے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اس پہ ان کی سنجیدگی آپ دیکھ لیں کیا ہے آپ کی تاجروں کی ریجسٹریشن کے حوالے سے کل میں نے بات کی تھی اس پہ ذرا دیکھ لیں آپ ڈیٹا دیکھ لیں کیا ہے ان کے پاس ڈیٹا نجمو ساقف صاحب آج پھر آپ کیا سوالات لے کرنا آپ ناظرین کے لئے شکریہ رامین دیکھئے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم نے دیکھا ماضی میں کہ وہ دست و گریبان ہوتے ہیں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں پھر وہ یوں ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت ہو یا موجودہ حکومت ہو تو وہ آپس میں ملکے حکومت بھی کر لیتے ہیں دوستی بھی ہو جاتی ہے جب ہی ہمیں پڑ جاتی ہیں عمام یہ لکن چھپائی کا کھیل بڑے عرصے سے دیکھ رہی ہے ضروری سوال آج کا یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جب لڑتے ہیں ہمیں تو وہ سچ ہوتا ہے یا جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ سچ ہوتا ہے واہ پڑا اچھا سوال ہے آج کا غیر ضروری سوال ہمیں وزیر خزانہ نے خوشخبری سنائی ہے کہ دو ہزار سنتالیس تک دو ہزار سنتالیس تک پاکستان کی معیشت تین ارب ڈالر تھری ٹریلین ڈالر تک پہنچ جائے گی اچھا ہوا دو ہزار سنتالیس یعنی تئیس برس کے بعد کی صورتحال ہے کون زندہ رہتا ہے اس وقت تک کیا ہوگا تو غیر ضروری سوال یہ ہے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک ہممم ناظرین یہ سوال آپ کے لئے چھوڑ کے جانے ہیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمیں دیجئے اجازمت اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی